بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائس مارجن کی کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی سٹور آئٹم کے اوپر اگر پرائس مارجن کی بات کریں اور اس کا پروفیٹ مغیرہ کیلکولینٹ کریں پرسنٹیج اور پھر کتنا پروفیٹ آماؤنڈ کے اندر ہمیں مل رہے تو یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو یہاں پر پروڈکٹ کا ایک کولوم آگیا کاؤس پرائس اس کا بات اس کی اوریجنل پرائس ہے ہمارے پاس وہ یعنی کوسٹ پرائس میں ہمیں یہ اتنے کی پڑھ رہی ہے اور ہم جو بیچ رہے ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں وہ اتنے کی کر رہے ہیں اس آماؤنڈ میں سیل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایکسٹرا چارچ کیا آ رہا ہے اور پھر ایکسٹرا چارچ پرسنٹ اور پھر اس کے بعد مارجن کیا ہے اور پھر اس کے بعد مارجن پرسنٹ یہ جو کولوم بلینک نظر آ رہے ہیں یہاں پر فارمولا لگے گا باقی یہ ڈیٹا انٹری آپ کو ٹرائپ کرنے کولوم بنانے پرڈک کو سپرائس پرائس اور اس میں یہ ڈائریکٹ اماؤنڈ لکھا ہوا انٹر کرنا ہے یعنی اماؤنڈ انٹر کرنا ہے اب فارمولا سب سے پہلے ایکسٹرا چارچ میں لگے گا فرس سیل میں آجیں گے ایکسٹرا چارچ کے کولوم کے اندر اور سب سے پہلے ایکوال لگاتے ہیں بریکٹ اوپن بورڈ ماہز میتھڈ اور یہاں پر پرائس سیلیک کر رہے ہیں مائنس بریکٹ اوپن کے بعد پہلے سیل پرائس کلک کیا ہے سی ٹو کولوم اور رو سیل ایڈریس آگیا ہے مائنس کا سائن اس کے بعد سیلیک کریں گے کوسٹ پرائس بریکٹ کلوز کیونکہ ہم ایکسٹرا چارچ دیکھ رہے ہیں اس کا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے بریکٹ کلوز کے بعد ڈیوائٹ کا سائن یہ ملٹی پلہ ہے پلس مائنس ڈیوائٹ رائٹ سائیڈ رائٹ ہینڈ پہ جو آپ کو کی بورٹ میں مل جاتے ہیں نومیرک اس میں یہ آپریٹر ملتا ہے پلس مائنس ڈیوائٹ تو ڈیوائٹ کے بعد سیلیک کریں گے کوسٹ پرائس آگین یعنی یہ کوسٹ پرائس کا سیل جو ہے یہ دیکھنے کے لیے ایکسٹر چارج جو آمانڈ ہو رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو دو دفع کلک کرنا ہوگا صرف پرائس جو ہے وہ ون ٹائم یہ کام کرنے کے بعد انٹر تو یہاں ایکسٹر چارج اس کا پرسنٹیج ہمیں پتہ چل جائے گا کیا ہے اس کے سیل پر آئیں گے اور ڈریک کریں گے سیل کو جہاں تک ہمارے آئٹم نیم انٹری ہوئے میں ڈیٹا کی اس سیل کو ہم نیچے ڈریک کر دیں گے اچھا ایکسٹر چارج کی جو پرسنٹیج ویلیو تھی وہ ہم اس کولم میں کیلکولیٹ کرنا تھا تو اس کو میں یہاں موف کر لے تو ہم نے یہاں ایکسٹر چارج میں کیلکولیٹ کر لیا تو ایکسٹر چارج پرسنٹیج ہیڈنگ یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر کے میں نے ادر شفٹ کر لیا اور پرسنٹ کی ویلیو پرسنٹ میں دیکھنے کے لیے ان ویلیو کو ہب مینیو میں ہمارے پاس نمبر سیکشن ہوتا ہے نمبر سیکشن میں پرسنٹیج سٹائل کے لیے تو جو بھی آپ کی ویلیو سیل میں موجود ہوں گی پرسنٹ کلک کرنے سے وہ ویلیو ملٹیپلائے ہنڈیڈ ہو جاتی ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پلس پرسنٹیج کا سائن بھی لگاوا سیل میں شو ہو جاتا ہے اس سیل پر کلک کرنے سے یہاں جو پرسنٹ کا سائن ہے پہلا آپ کو کیا کرنے کولم سیلیکٹ کرنا ہے جس پر یہ اپلائی کرنا ہے پرسنٹ فارمیٹ اس کے بعد جا کر نمبر کلک آپ دیکھیں یہاں پر دو کام ہو گئے ملٹیپلائے ہنڈیڈ ہو گئی ویلیو جو بھی سیل میں موجود تھی جو ہم نے سیلیک کری ہو گئی ایکسٹر چارج پرسنٹیج ہیڈنگ یہاں تھی لیکن ہم نے فارمولا یہاں لگا لیتا ہے تو میں نے موف کر لیا سیل جس سیل میں اور پھر اس کو پرسنٹ کلک کر کے میں نے ملٹیپلائے ہنڈیڈ اور پلس پرسنٹ کا سائن بھی ایڈ ہو گیا اب نیکسٹ سب سے پہلا جو فارمولا تھا وہ ایکسٹر چارج یہاں پر لگنا تھا اور اس کے لیے ہمیں ایکول مانگے فارمولا یہی لگنا تھا لیکن ہیڈنگز ہماری چینج ہو گئی تھی اس لیے وہ یہاں پر لگانا تھا ہمیں پرسنٹ اب ایکسٹر چارج دیکھنے کے لیے زہر جو کوسٹ آ رہی ہے اس کا ملٹیپلائے کرنا ہے ہمیں پرسنٹ ویلیو جو ہم یہاں پر چارج کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آجیں گے ایکول ایکسٹر چارج کے فس سیل میں اور یہاں پر کوسٹ پرائس ملٹیپلائے ملٹیپلائے کے بعد سیلیک ایکسٹر چارج جو پرسنٹ ہے تو یعنی اس امان کا جو پرسنٹ ویلیو ایکسٹر چارج ہو رہی ہے وہ پتہ چلے دائی کہ ہمیں فورٹی امان ایکسٹر چارج کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک سو بیس پر پرائس کاؤس پرائس کی فورٹی روپیز ہم ایکسٹر لے رہے ہیں تو سیل کے ایڈ پر آجیں گے اور ڈریک کر دیں گے اس کو سینٹر آلائن کر لیتے ہیں یہاں سے تو جس امان کا جتنے پرسنٹ ہم ایکسٹر چارج کر رہے ہیں ان کا امان اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی پرائس ہوگی وہ بھی لکھی ہویا جائے گی ہمارے پاس یہاں پہ اب پرائس یہاں میں نے ڈریک لکھی ہوئی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا لنگ بن جائے یعنی جو بھی ہم یہاں پہ کاؤس پرائس انٹر کر رہے ہیں اس کا پھر ایکسٹر چارج آ جائے یہاں پہ اور ایکسٹر چارج کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اس کا آٹومیٹک آماؤنڈ آ جائے تو ایک ایکسٹر کولم آٹو پرائس کا بھی ہم یہاں پر ایٹ کر سکتے اور اس کا کیا ہوگا اس کے لیے ہم ایکول پرائس ملٹی بلائے کر دیں گے جو ایکسٹر چارج ہو رہا ہے انٹر دیکھیں وہی سیم ویلیو آ گئی اور لیکن کیونکہ ضروری ہے پہلے سے ہی پرائس لکھنا کیونکہ ہماری ایکسٹر چارج کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی ہم نے یہ سیل کے لکھ کیا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر بھی پرسنٹیج تو ایک اس سسٹم کی وجہ سے جو ایکسٹر چارج پرسنٹیج سیل کی ہے تو یہ کولم بنانا ہمارا ضروری ہے لیکن یہ آٹو اس لیے میں نے لکھا اگر ہم یہاں سے اس کی ویلیو چینج کرتے تو یہاں کاؤس پرائس اس چینج کرنے سے آٹو پرائس کے اندر دیکھیں خطبہ کچھ چینجیز ہوگی ہے اسے میں اس کی آٹو پرائس یہاں پہ میں نے کر دیا ون ٹین ٹھیک ہے ٹین ہوگیا ہے نائن پرسنٹیج ایکسٹر اور اس کی میں نے ویلیو بڑھا دیا یہاں سے ون فارٹی تو یہ سیل اس کے ساتھ آٹومیٹک کام کرتا ہوں نظر آرہا ہے آپ کو تو ایک طریقہ ہے اگر اس طرح سے چاہیے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو ہم کلیر اور یہاں اٹی تھی اور ون ٹینٹی ہماری پرائس تو ایکسٹر چارج جو اماؤنٹ تھا ہوا گئے یہاں پر اور پھر پرسنٹیج ایکسٹر چارج ہو رہی ہے وہ یہاں پر لکھت کر آگئے اب مارجن اور اس کی مارجن پرسنٹیج ویلیو یہاں میں کلکولیٹ کرنی مارجن پرسنٹیج دیکھنے کے لیے فسٹ سیل میں آجیں گے اور ایکوال ایکوال بریکٹ اوپن کے بعد فسٹ سیل پرائس بریکٹ اوپن کے بعد اور مائنس کر دیں گے کوس پرائس بریکٹ کیلوز اور ڈیوائٹ کر دیں گے اگن پرائس انٹر تو پرسنٹ مارجن آجائے گی ویلیو ہماری سیل کے اوپر آئیں گے اینڈ میں اور درائگ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر مارجن اماؤنٹ کی لیے ایکوال رائس ملٹیپلائے کر دیں گے مارجن انٹر اور سیل پرائیں گے ڈرائگ تو پرائس مارجن کی شیٹ میں اتنی اس کو نیٹ پروفٹ بھی کیا سکتے ہیں یہ جو پروفٹ ہے مارجن وہ بھی کیلکولیشن کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے اندر اتنے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ